ڈی سی لاہور کا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ارس داتا دربار کی کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا ڈی سی لاہور نے کنٹرول روم میں انتظامات کا جائزہ لیا اسی پر مزید بتا رہے ہیں امران ملک جیمران آج بلکل اس وقت ہم ڈیپٹی کمیشنر آفس میں موجود ہیں اور یہاں پر کنٹرول روم بقائدہ طور پر متحرک ہے اور قائم کیا ہوا ہے یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر لاہور سالیہ سعید نے وزٹ بھی کیا دورہ بھی کیا اور تمام لائٹ میکوں کے حوالے سے صورتحال کا اجازہ بھی لیا اور بریفنگ بھی لیا اور اس حوالے سے آج ارس حضرت داتا علی حجبیری اور اس کے ساتھ ساتھ شہدہ کربلہ کے حوالے سے تمام منیٹرنگ کی جاری ہے یہاں پر تمام لائٹ میک میں موجود ہیں اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ رات کو کب تک یہ جو سیشن ہے شہدہ کربلا کا وہ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو دعا ہے وہ رات کو بارہ وجہ کیا شروع ہو جائے گی اور یہ جو احتتام پتیر ہے وہ کب تک ہوگا جیسے گنگ انٹرول روم میں دیکھا ہے کہ ہم اس کو بہت مانیونٹلی ابزورف کر رہے ہیں تمام صورتحال کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی الائیڈ میک میں ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں ہمارے اے سیز ریسکیو وان ون ٹو ٹو پولیس اور باقی بھی جتنی الائیڈ ڈیفارٹمنٹس ہیں سیبل ڈیفینس وہ سب کام کر رہے ہیں یہ جو ہمارا چیلم کا جلوس ہے وہ اس ٹائم ابھی پروگریس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دس ساڑھے دس گیارہ بجے تک اختتام پذیر ہو جائے گا اور جو ہمارا ارس کا موقع ہے جو جہاں پہ دعا ہوگی وہ بارہ ساڑھے بارہ مجھے شروع ہوگی اور انشاءاللہ دھائی تین بجے تک وہ بھی مکمل ہو جائے گا ممیم یہ بتایا کہ موبائل سروس جو ہے وہ کب تک بہال ہوگی شہری جو ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں جب موبائل سروس بند ہو جاتی ہے ایس سچ میرا نہیں خیال کہ پورے شہر میں موبائل سروس بند ہے کہیں کہیں کچھ کچھ جگہوں پہ جامرز کی وجہ سے کچھ سگنل پرابلمز آ رہے ہیں اور جیسے یہ کلمنیٹ ہوگا سارا پروسیشن اور باقی سارا ارس تو انشاءاللہ وہ سب بہال ہو جائے گا سب ہم یہ بتایا کہ داتا صاحب کے ارد کے جو ہیں لنگر ہانے ہیں سپیشلی جہاں پہ دیکھے وغیرہ آج کے دن جو ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں پیسو کی ماد میں تو وہاں پہ کیا ہمارے میلسٹریٹ وہاں پہ دوٹیز کر رہے ہیں آپ کو بتاؤ گا اور میں نے خود بھی دیکھا ہے فوڈ آتھورٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو انشور کر رہے ہیں تاکہ ہائیجین کا خیال رکھا جائے اور ہمارے باقی جو الائٹ سٹاف ہے وہ تمام اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود ہیں جی بالکل آپ نے سالیہ سعید کی بات سنی ہے ڈی سی لاہور جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پرسیشن ہے وہ تقریباً دس اور گیارہ کے قریب جا کے حتم ہوگا اور جو دعا ہے وہ دو سے ڈھائی بجے تک جا کے ختم ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جو موائل سرویس بھی بھال ہو جائے گی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بقائلہ طور پر منیٹنگ جاری ہے تمام الائیڈ میک میں یہاں پہ موجود ہیں اور متحرک ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے عمران ملیک